اسلام علیکی یا فاطمت زہرہ اسلام علیکی یا بنت رسول اللہ لان اللہ ظالمیک یا زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعالی تاہرین قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ازللللہ من احانا الاسلام ازللللہ من احانا احل البيت ازللللہ من احانا الظالمین من ظلمہ للمغلوقین دین مبین اسلام انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لئے آیا ہے انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو اس کی تعلیمات سے خالی ہو اسلام نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے کی اجادت دیتا ہے نہ توہین کرتا ہے نہ توہین برداشت کرتا ہے نہ کسی کی رسوائی کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو کسی کی ذلت اور رسوائی کی پرمیشن دیتا ہے اسلام انسان کو انسان بنانے کیلئے آیا ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین گروہ تین لوگ ایسے ہیں کہ پروردگار جنہیں ظلیل و رسوہ کرے گا آپ کا ارشاد اگرامی ہے کہ اضل اللہ من احان الاسلام اللہ اسے ظلیل و رسوہ کرے گا جو اسلام کی توہین کرے گا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اضل اللہ من احان احل الوید اسی طرح جو اللہ کے جو رسول کے اہل بیت کی توہین کرے گا پروردگار اسے بھی ظلیل و رسوہ کرے گا اسی طرح تیسرا ٹکڑا اس حدیث کا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اضل اللہ من اعان الظالمین من ظلمہم للمخلوقین اسی طرح پروردگار اس شخص کو ظلیل و رسوہ کرے گا کہ جو ظالموں کے ظلم میں مدد کرتا ہے اور باب ایمان ان اس حدیث کے پیش نظر آج عالمیں دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں گروہ پائے جاتے ہیں کہ جو اسلام کی بھی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اہل بیت کے بھی توہین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح ظالموں کے ظلم میں مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ تینوں گروہ ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں بھلے ہی ان کو اپنی ذلت کا احساس نہ ہو لیکن اسلام کی توہین کرنے والے بھی ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اہل بیت کی توہین کرنے والے بھی ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں ایسی طرح ظالموں کی مدد کرنے والے بھی ظلیلوز ہیں آج پوری دنیا میں ظلموں جبر کا اور بربریت کا بازار کرم ہیں ہر طرف مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیلی جائیں اسلام دشمن طاقتیں آپس مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر چاہتی ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت کریں اور یہی ہو رہا ہے عرباب ایمان ظلم و ستم کرنے والوں میں سر فیرست اسرائیل ہے اور حکومت امریکہ ہے حکومت برطانیہ ہے اور اسی طرح ظلم و ستم میں ایک اور سر فیرست نام جو ہے وہ آل سعود کا ہے اگر ان کی آپ زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا برسہ برس ہو رہا ہے آل سعود کا خاندان ہمیشہ مسلمانوں پر اور خاص کرشیوں پر ظلم کرتا ہوا چلا رہا ہے آخر کیا وجہ تھی جنت البقی میں اسلام کی اہم اہم شخصیات متفون ہیں ایک سے ایک بزرگ صحابہ متفون ہیں کیا وجہ تھی کس نے کہا تھا کون سا اسلامی قانون کہتا ہے کہ قبرستان میں بنے ہوئے پڑھے روزے ان تمام چیزوں کو منحدم کر دیا جائے بلکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیا وجہ تھی قبرستان بقی جسے جنت البقی کہا جاتا ہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی شخصیات متفون نہیں ہے بہت بڑی بڑی شخصیات متفون ہیں اسباب کیا تھے انہیں دھام کے اسلام دشمن اناثر و طاقتیں چاہتی تھیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور یہی ہوا ابن تینیہ کے افکار اور نظریات کا سہارہ لیتے ہوئے عبدالوہا کو آلیکار بنایا گیا آلیکار بنا کر جنت البقی کی قبروں کو مسمار کیا گیا اسلام کی توہین کی گئی رسول اللہ کی توہین کی گئی اور اللہ کی توہین کی گئی کہ وہاں پر ایک سیک شخصیات ہے وہاں پر سب سے پہلے دفن ہونے والی شخصیات میں جو صحابی رسول بھی تھے اور رسول اللہ نے قبرستان بقی میں جنت البقی میں دفن کرنے کا حکم دیا تھا وہ تھے عثمان ابن مزہون تو جو صحابی رسول تھے حتی یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کی قبر کے اوپر یہ بھی حکم دیا کہ پتھر لگایا جاتا تاکہ پتہ چلے یہ قبر ہے عثمان ابن مزہون کی اس کے بعد دوسری شخصیت خود رسول اللہ کے فرزن جناب ابراہیم کی قبر اسی جنت البقی میں ہے اس کے بعد حضور صحابہ بھی اس قبرستان میں مطفون ہیں جیسے جناب جابر ابن عبداللہ انساری جناب خوزہ امان اسی طرح مقداد ابن اسود وغیرہ وغیرہ اسی طرح دوسری شخصیات بھی یہاں مطفون ہیں جیسے جناب عقیب ابن ابی طالب جناب عقباس ابن عبدالمتالب سب رسول کے خاندان کے لوگ ہیں اسی طرح جناب عقباس کی ماں امو البنین بھی اسی مقام پر اسی قبرستان مطفون ہیں ان کے علاوہ ہمارے چار امام اس جنت البقی میں دخن ہیں ان میں سے یہ کہ امام حسن علیہ السلام چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام پانچھے امام امام محمد باقر علیہ السلام چھتے امام امام جعفر سادق علیہ السلام اس کے علاوہ ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی احتمالیں آپ جانتے ہیں تاریخ میں جو آیا ہے اس میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ جناب سیدہ کی قبر اسی جنت البقی میں وہ بات الگ ہے کہ امام آئیں گے جب آخری امام آئیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کی قبر کہاں ہیں لیکن ایک احتمال دیا جاتا ہے تاریخ جو کہتی ہے ایک احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ ہی مطمئن ہے اور اسی جنت البقی میں بیت الحزن تھا جناب سیدہ کے جہاں گریہ وزاری کرتی تھی اسے بھی آل سعود نے اور ظالموں نے مسمار کر دیا روزے بنے ہوئے تھے قبے بنے ہوئے تھے ان تمام چیزوں کو مسمار کر دیا نابود کر دیا کس باق کی دشمنی تھی آخر آل سعود کو اہل بیت سے کونسی دشمنی تھی اور آپ دیکھ لیجئے اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد آل سعود ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت سوپر پاور طاقت ان کی امریکہ اسرائیل اور دوسری حکومتیں نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سوپر پاور طاقت نہیں ہے اسی لئے وہاں کمینی نے کہا تھا کہ جب ہم نے اللہ وقت پر کہہ دیا تو اب ہمارے سامنے اللہ سے بڑی کوئی سوپر پاور طاقت نہیں ہے اور باب ایمان آخر کیا وجہ ہے کیوں جنت البقی کو مسمار کیا دیا ہو کیوں شیعان اہل بیت سے دشمنی جاری اور ساری ہے وجہ یہی ہے کہ تمام دشمن اناثر کو یہ معلوم ہے کہ سب ہماری طاقت کے آگے ہمارے زور کے آگے ہمارے پیسے کے آگے سر جھکا سکتے ہیں لیکن حسین کا ماننے والا اور شیعان حیدر کررار کبھی بھی ظلم کے آگے جھوٹا ہوئے نظر نہیں آئے گا اور یہی ہے ہماری تاریخ ہے ہم نے خون دے دیا ہے لیکن اپنا سر جھکاتے ہوئے کسی کے آگے نہیں ملے آج ہاں پوری دنیا میں 1925 میں یہ واقعہ ہوگا آٹ شہوال 1925 کا واقعہ ہے کہ جب منہدن کر دیا گیا جنت البقی کو ہم ہر سال احتجاج کریں گے اور ہمارا احتجاج جب تک جنت البقی کی تعمیر نہیں ہوگی ہمارا احتجاج جاری اور ساری رہے گا ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ بولتے رہیں گے اسلام ہمیں درز رہتا ہے ہم نے اسلام سے سیکھا ہے ہم نے رسول اللہ سے سیکھا ہے ہم نے علی سے سیکھا ہے ہم نے حسین اور اہل بیس سے سیکھا ہے کہ ظلم کے آگے کبھی گھٹنے نہیں ٹکنا بلکہ ظلم کے آگے ظلم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر ان سے لڑنا اور مقابلہ کرنا ہے ہم تمام عالم اسلام اور عرباب ایمان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام عالم اسلام اور رسول اللہ کے ماننے والوں سے کہتے ہیں ہمارا یہ احتجاج ہے کہ سعودی حکومت اور آل سعود کے خلاف احتجاج کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ جنت البقی کی تعمیر کرائیں اور اسی طرح جو توہین کی گئی ہے مسلسل توہین کی جا رہی ہے اہل بیت کی معافی مانگیں ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آل سعود کی حکومت کہ پاؤں اکھڑ جائیں گے اور ظلم و بربریت کا جور ختم ہونے والا ہے اور سب سے بڑی باتیں جسے سوپر پاور سمجھ رہے ہیں وہی ایک دن آل سعود کو دھوکہ دے گا اور آل سعود کی حکومت نیست و نابود ہوگی بنارس میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے خود بنارس میں بھی ہر سال آٹھ شہو وال کو یوں میں احتجاج ہوتا ہے جلوس نکلتا ہے جلوس چوک اور کالی محل سے ہوتا ہوا جاوہ مسجد میں پہنچتا ہے اور وہاں بھی احتجاج ہوتا ہے ہر سال احتجاج ہوتا ہے اور اب تک یہ جلوس اٹھتا چلا آرہے مومنین بنارس احتجاج کرتے ہیں لیکن اس سال آپ جانتے ہیں کہ جو ملک کے حالات اس کی وجہ سے جلوس نہیں نکلنا ہے لیکن ہم آن لائن کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اخبار کے ذریعے آل سعود کے خلاف ان کے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے والسلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی وقولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ وانہا الہی راجعون ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آٹھ شوال مصیبت کا دن ہے غم کا دن ہے حزن و ملال کا دن ہے گریہ و ماتم کا دن ہے اس لیے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں پیغمبر اسلام کی دختر شہزادی جنت خیر نسائل عالمین حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے فرزندوں کے مزارات کو منہدیم کر دیا گیا یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کی بنیاد پر میرا امام جب بھی اپنی جدہ کے قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو گریہ کرتا ہے جب بھی اپنے جدہ حسن کے زیارت کے لیے جاتا ہے تو خون کے ہاں سو روتا ہے جب بھی اپنے آبا و اجداد کے قبر کی طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے جنت الوقی یہ کونسا قبرستان تھا اور ہے جنت الوقی وہ قبرستان ہے کہ جو جو تمام قبرستانوں میں سب سے افضل ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک ساتھ ہمارے پانچ معصوم کی قبر ہے شہزادی زہرہ کی قبر اسی میں ہے امام حسن کی قبر اسی میں ہے امام باقر کی قبر اسی میں ہے امام زینالادین کی قبر اسی میں ہے امام صادق کی قبر اسی میں ہے صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر وہیں تھی جناب صفیہ پیغمبر کی پھپی ان کی قبر وہیں ہے جناب ام البنین مادر عباس جناب فاطمہ کلابیہ ان کی قبر ہے دیگر اور خانوادہ رسالت و امامت کی قبر ہے تقریباً چھے سو سے زیادہ اصحاب پیغمبر کی قبر ہے آپ سوچیں کہ جہاں اتنی عظیم شخصیتوں کے قبر ہو اس قبرستان کو ایسا ویران کر دیا کہ جب ظاہر مدینے کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے بیش میں اور ایک طرف قبر رسول کہ جس کے اوپر سبز گمبد ہے سایہ ہے اور دوسری طرف قبر سہرہ ہے جو ویران پڑی ہے جو مندیم ہے انسان تڑپ جاتا ہے ہائے میری شہزادی کی قبر اس طریقے سے اوجری ہے کس نے اوجاڑا کیا کافر تھا کیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد دسول اللہ زبان پر نہیں جاری کرتا تھا چاہے ظاہری طور پر زبان کی نوکی پر اس کے کلمہ تھا مگر تھا تو کلمہ مگر وہ کیا جانے اس کلمے کی حقیقت کہ جو یہ کہتے ہوں کہ محمد مر گئے تو مر گئے اب ہمارا کیا نقصان اور کیا فائدہ ان سے مر گئے قبر میں دفن ہو گئے عام مردے کی طرح ہیں نہیں عزیزو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عام انسان بھی جب مرتا ہے اور ایمان کی بلندی لے کر کے جاتا ہے ایمان کے مرتبے پر فائز ہو کر کے جاتا ہے تو اس کو ہم مردہ نہیں کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا من ماتا اللہ عبیعال محمد ماتا شہیدہ کہ اہلِ بیت کی محبت میں جو مرتا وہ شہید ہوتا اور شہید مرتا نہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو کلمہ گو تو زندہ رہے اور پیغمبر اسلام چلے جائے اور اگر مر گئے تو اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ہیں کا مطلب یہ کہ ہیں اور جو ہے وہ مرتا نہیں ہے اس کو مردہ نہیں کہا جاتا اسی سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دین نہیں پایا جاتا ان کے ایمان نہیں پایا جاتا ان کے اسلام نہیں پایا جاتا وہ نامنہاد مسلمان تو ہیں مسلمانوں کے لباس تو پہنے ہوئے مگر زبان پر کلمہ بھی ہے لیکن دل میں اسلام نہیں ہے زبان کی نوک سے آگے اسلام نہیں بڑھا ہے وہ شریعت کے پاون نہیں ہیں وہ شریعت جانتے ہی نہیں ہیں وہ تو جس چیز کو خود چاہتے ہیں اسے شریعت بنا لیتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں اسی لئے ان لوگوں نے جنت البقی کو منادیم کیا ان کے نظر یہ میں ہے ان کے اعتبار سے ہے کہ قبروں کے اوپر گمبت نہیں ہونا چاہیے مسجدیں نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ انہوں نے جب گرایا تو بہت سی مسجدیں گرائی ہیں بہت سے قبر ہی صرف نہیں گرائی ہے ساتھ میں مسجدیں گرائی ہیں بہت سے تاریخی مسجدیں آج آپ مدینہ جائیے مکہ جائیے اور پوچھئے تب وہ تاریخی مقامات کہاں ہیں وہ تاریخی مسجدیں کہاں ہیں کوئی نظر نہیں آتی جن کا ذکر تاریخ کے صفحوں میں ہے بس اب وہ تاریخ کے صفحوں پہ رہ گئی اس لئے کہ ان نجدیوں نے انہیں گرا دیا ان وہابیوں نے انہیں گرا دیا ہے انہیں ختم کر دیا یہ وہابی ہے کیا یہ عبدالوہاب کے ماننے والے ہیں یہ پیغمبر اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں یہ ڈاکو اور لٹیرے کے ماننے والے ہیں یہ کسی مومن کے دوزدار نہیں ہیں عزیزو یاد رکھیں آیت اللہ لطف اللہ صافی قل پیغانی مدد اللہ علی فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جتنی نفرین کی جائے جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے اور یقیناً بھیجنی چاہیے اور دل کھول کر کے بھیجنی چاہیے صرف انہی کا قول نہیں ہے بلکہ سارے عالماء و مراجعہ کا یہی فتوہ ہے کہ جس نے زہرہ کی قبر توڑی ہے ان پر جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے ان پر جتنی نفرین کی جائے ان سے کم ہے اس لیے کہ پیغمہ فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا کیا یہ غزب نہ کیا فاطمہ کے باعث نہیں ہے کہ ان کے قبر توڑ دی جائے ان کی بیٹے کی قبر توڑ دی جائے کیا فاطمہ اس سے خوش ہوں گی کہ صرف انہی کے قبر نہیں توڑی اس ساتھ نے ان کے بیٹوں کے قبر توڑ دی گئی آپ غور کریں عزیزوں جنت البقی کا انہدام یہ سوچی سمجھیں سازش ہے ایسے ہی نہیں توڑا گیا ہے یہ ایک سازش کا نتیجہ ہے سازش یہی ہے کہ اسلام مر جائے دین مر جائے اس لئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کو قتل کر کے ہم نے دین ختم کر دیا مگر جب دیکھا کہ فرش آزا نے دین کو بچا لیا ہے اور فرش آزا کی بنیاد پر یہ لوگ اہلِ بیہ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اس سال میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ ظاہرین زیارت کے لئے جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں تڑپ کر کے روتے ہیں چوکھٹ کو چوم رہے ہیں وہاں سے دین اور شریعت لے کر کے آ رہے ہیں مومنوں متقی بن کر کے آ رہے ہیں گناہوں سے توبہ استفار کر کے آ رہے ہیں پاک و پاکیزہ ہو کر کے آ رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ ہمارا پلان فیل ہو گیا جب تک یہ روزے رہیں گے جب تک ان کی نشانیاں رہیں گے ان کی یادگار رہے گی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے یہ ابلیس کہ دسترخان کے نمخ خار انہوں نے دین کو مٹانے کے لئے شریعت کو ختم کرنے کے لئے روزوں کو توڑائے لہذا ان پر لانت ہونی چاہیے اور جو لانت نہیں بیشتا ہے یاد رکھ لے جو نفری نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے کئی نہ کئی ان کے فعل میں شریک ہے چاہے ذہنی طور پر ہو چاہے عملی طور پر ہو چاہے فکری طور پر ہو لہذا لانت بھیجیں میں عزیزو کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مختصر سے گفتگو میں ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی تاریخ پوری میں آپ کے سامنے جنت البقی کی پیش کرنا چاہتا تھا جنت البقی کے ان اعدام سے پہلے بھی ایک مرتبہ جنت البقی کو توڑا گیا ہے سب سے پہلے بارہ سو بیس میں وعبیوں کے ہاتھوں عثمانی حکومت کو ختم کرتے ہوئے توڑا گیا ہے اور منعدم کیا گیا ہے پھر اس کے بعد تیرہ سو چوالی سیجری میں آل سعود نے مکہ مدینہ اور تمام قبضہ کیا اور جنت البقی کو منعدم کیا حتی ان اعدام ایسے نہیں کیا گیا ہے بلکہ میں کہتا ہوں جس طریقے سے قتل حسائل کے لیے یزید اور یزیدیوں نے اس دور کے نحاد بنیمیہ دسترخان کے نمخار مولویوں سے و مفتیوں سے فتوہ لیا تھا امام حسائل کو قتل کرنے کے جواز میں ویسے ہی جنت البقی کو منعدم کرنے کے جواز میں یہ بنیمیہ کی اولاد عبدالوحب اور اس کے ماننے والوں نے اس وقت کے علامہ سے فتوہ لیا ہے یہ اور بات ہے کہ فتوہ اس وقت بھی دھوکے میں لیا گیا تھا آج بھی دھوکے میں لیا گیا ہے ان سے تیرہ سو چوالی سیجری میں ان سے فتوہ لیا گیا ہے اب آپ کے سامنے میں ایک سوال پڑھتا ہوں جس کو ام القرآن ماہ شوال تیرہ سو چوالی سیجری میں شائع ہونے والے ایک رسالے میں کیا گیا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ منورہ جن کے علم و دانش میں خداوند عالم دن بدن ترقی عطا کرے کیا قبروں پر تعمیر اور امارت اور وہاں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں ہے اور اسلام نے بڑی شدہ سے اس کی ممانیت کی ہے تو کیا انہیں منہدیم کرنا اور وہاں نماز پڑھنے سے روکنا ضروری ہے اور واجب ہے یا نہیں کیا بقی جیسے وقف شدہ زمین پر بنائی کئی قبریں امارتیں اور گمبت جن کی وجہ سے بعض حصوں سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا وقف کے بعض حصے کے غصب کے مترادف ہے کیا یا نہیں کیا انہیں جتنا جلدی ہو سکے ختم نہیں کیا جانا چاہیے تاکہ مستقین پر جو ظلم ہوا ہے رفع ہو جائے علماء مدینہ نے خوف حراس کے عالم میں اس کا جواب یوں دیا تھا اب جواب بھی سن لیے یہ سوال تھا اب اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ قبروں پر مہورت بنانا حدیثوں کی روح سے اشمائن منع ہے اسی لئے بہت سے علماء نے اس کے نیدام کے وجوب کا فتوہ دیا اور یعنی آپ دقور کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی لئے ہم نے فتوہ دیا ہے وہاں پر وہ ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں جس کے اوپر مجھے کوئی تفسرہ نہیں کرنا ہے لیکن صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید نے بھی قبروں کی تعمیرات پر ہمیں اجازت دیئے حتیہ قبروں کو توڑنا ان کو ختم کرنا منع ہے بہت سے جگہ حرام تک کہا گیا ہے آپ غور کریں شریعت کے خلاف دین کے خلاف قرآن کے خلاف دین کا عمل ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہ بزرگ جوان بلکہ ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے بچوں کو ماں کے سینے پر قتل کیا ہے ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے بچے اور ان کے سروتر میں جدائی کی ماں لو ازباب لوٹ لیا بقی میں جو صندوق رکھے ہوئے تھے جس میں اس وقت ہیرے جوائرہ ساری چیزیں موجود تھی بقی کے اندر جو لگے ہوئے تھے لائٹ وغیرہ اور جو وہاں کے سجاوٹے تھی ان ساری چیزوں کو لے لیا ہیرے اور جوائرات سب مزین سامان وہاں پہ تھے ان کو تو لے لیا یہ صرف لوٹ گھسوٹ میں نے ایسی لوٹے رہے نہیں کہا تھا یہ لوٹے رہے واقعی لوٹے رہے تھے اپنے وقت کے انہوں نے صرف ڈاکہ ڈالا قتل کی یا خوریزی کی ان کے نزدیک مسلمان جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتا وہ کافی رہے وہ کافیر سے جنگ کرنا جائز ہے یہ جواز پیدا کرتے ہیں خدا انہیں نست و نابود کرے ان کے نصر کو برباد کرے ان کے علاولات کو ختم کرے جو جو ان ادام بقی میں شریک رہے ان کو ختم نست و نابود کرے جو جو ان ادام بقی کے سے راضی ہیں ان کو خدا نست و نابود کرے ان پہ لانت کرے اور جو آج جنت البقی کو تعمیر نہیں ہونے دے رہے ہیں فساد کر رہے ہیں خدا ان سب کو برباد کرے نشدیو کو برباد کرے خدا تاکہ جنت البقی کی تعمیر ہو سکے اور ہم اپنے امان کی سامنے ان کے روبرو سرخرو ہو سکے میرے عزیزو میرے التجاہ ہے اپنے تمام سننے والے ناظرین سے کہ آج شوال کو یوں منائیں کہ جیسے آپ آشور کا دن مناتے ہیں جیسے آپ بیس سفر چہلوں میں مام حسین مناتے ہیں جس طریقے سے کیس رمضان شہادت امیر الممنین مناتے ہیں جیسے تین نماز دستانیہ شہادت بی بی زہرہ مناتے ہیں ویسے ہی آج شوال کو بھی خزن و ملال رنج و غم کے ساتھ منائیں گریہ و زاری کے ساتھ منائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہماری بی بی کا ہمارے عمہ کے قبروں کا توڑا جانا یہ شیعوں کے لئے کتنا بڑا عالمی آئے کتنا بڑا صدمہ ہے مل کے لعنت بھیجے ہیں آل سعود آل نشد کے اوپر یہ آل سعود نہیں آل یہود ہیں یہ یہودیوں کے ہاتھ بھی کے ہوئے ہیں یہ یہودیوں کے ہاتھوں کے اشاروں پر چلتے ہیں ان کا نظریہ یہودیوں کا نظریہ جیسا ہے لہٰذا ان سے نفرین کرنا ان سے کسی طریقے کی مسالیت نہیں ہو سکتی ان سے کسی طریقے سے دوستی نہیں ہو سکتی جو ہماری شہزادی کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو ہمارے اہلِ بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جو اہلِ بیت کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے جو خدا کا نہ ہو وہ کسی کا نہیں ہوتا بعضیزو نوجوان دوستوں سے خاص کر کے گزارش ہے کہ آج شوال کو احتیاط کریں ہنسی مذاق تفریح ان ساری چیزوں سے اور اس سال تو بہرحال لاؤڈاؤن ہے حالات ہیں مجبوری ہے جب ام اپنے مولا کے شہادت پر تابوت نہیں اٹھا سکے کھل کر کے تو آٹھ شہوال کی تاریخ کا جلوز بھی نہیں نکال سکتے مجبوری ہے حکومت کی طرف سے بھی اور حالات کی طرف سے بھی لیکن ہاں اپنے گھروں میں رہ کر کے ان پر لانت تو بھیج سکتے ہیں نفرین تو کر سکتے ہیں اپنے رنج و غم کا اظہار تو کر سکتے ہیں خدا دلوں کے حالات کو جانتا ہے لیکن جب حالات کھلے ہوں آٹھ شہوال آئے تو للہ پوری شیعت کے اوپر وہ فرض ہے جس کے جس کے دل میں بلکہ یوں کہوں کہ جس کے جس کے دل میں محبت اہل بیت محبت بطول ہے ان سب پر لازم نہیں ہے کہ آٹھ شہوال کو اپنے گھروں سے نکلیں چلوز کس شکل میں اتجاج کی شکل میں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ کون سی مصیبت کا دن ہے خدا ہم سب کو سوگواران اہل بیت میں شامل کرے شیعان اہل بیت میں شامل کرے ازادان مظلوم کربلا میں شامل کرے اور جنت البقی کو منعدم کرنے والوں اور اس کے تعمیر میں مانے ہونے والوں نمام اور ان سے اظہار محبت کرنے والے یا ان کا ساتھ دینے والے ان سب پر خدا لعنت کرے ان سب کو نست و نابوت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين باری الخلائج جا جمعین والصلاة والسلام علی رب الانبیاء والمصرین مولانا عبد القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد وآلہ التیبین التاہرین المعصومین اما بعد فقط خلال اللہ تعالی بِقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسرون الناسا ما آطاہم اللہ من فضل قرآن مجید کی آئے کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت میں خدا ودعالم اشارہ کر رہا ہے کچھ لوگوں کی پترت کی طرف اور ان کے دل و دماغ کی کیفیت کی طرف اور یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دل میں بغض و حسد کینہ پروری کی غدال قلازت اس عنوان سے پائی جاتی ہے کہ وہ نعمت کے جو خدا ودعالم نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اور وہ فضل کے جو خدا ودعالم نے اپنے کچھ منتخب شدہ افراد کو آتا کیا ہے وہ اس کے حوالے سے بغض و حسد رکھتے ہیں اور اس بغض و حسد کا اصحار کرتے ہیں آیات اور روایات اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے لئے یہ بات روشن و آشکار ہو جاتی ہے کہ بغض و حسد سے زیادہ بڑی بیماری انسان کی روح کی کوئی اور شئے نہیں ہے یعنی روح کی سب سے بڑی بیماری جسے بغض و حسد کہا جاتا ہے اور خصوصاً یہ بیماری اس لقے اور بڑی ہو جاتی ہے کہ جب انسان کے دل میں ان لوگوں سے بغض و حسد پیدا ہو جائے کہ جو خدا کا انتخاب ہیں یا خدا کے حبیب کا انتخاب ہیں آپ سوچئے کہ وہ نبی جس کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا کہ جس کی رسالت کی گواہی جس کی نبوت کی گواہی کیوویز گھنٹے میں کم سے کم پانچ مرتبہ انسان دیتا ہے اور اشہد انہ محمد رسول اللہ یہ کہہ کے اعتراف کرتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک ایسی شخصیت کہ جس نے ان لوگوں کو کہ جو انسان بھی کہلانے کے لائف نہیں تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ان کے کردار کو سوارا ان کا تسکیہ نفس کیا اور اس لائف بنایا کہ جانور سے وہ انسان کہلانے کے لائف ہوئے اور پھر انسان سے اسے اس لائف بنایا کہ وہ اس منزل پہ آئے کہ ان کے سر پہ اشرفیت کا تاج رکھا جا سکے کتنی خدمات کتنی زحمت کتنی مشقت نبی نے اٹھائی تھی اس قوم کو راہ راست پہ لے آنے کے لئے اللہ کے راستے کے اوپر گامزن کرنے کے لئے اب آپ ہر انسان اگر اس کے نیچر اور اس کی فطرت کو اگر دیکھیں گے تو انسان کی فطرت میں اور انسان کے نیچر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان فطرتاً اپنے محسن کا وفادار ہوتا ہے اور صرف محسن کا وفادار نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ ذات جو اس کے محسن سے تعلق رکھتی ہے اس کو بھی وہی احتنام وہی تعظیم اور وہی عزت دیتا ہے جو اس کے محسن کا حق ہے لیکن عجیب بات ہے کہ ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا کہ وہ نبی کے جس کے لئے جان بھی دینے کے لئے تیار تھے جس کی آواز پہ لبیک کہتے وہ ان کے موں نہیں تھکتے تھے وہی لوگ ایک موقع وہ بھی آیا کہ اتھر نبی کی آنکھ بند ہوئی اور ان کی آل کے اوپر مصیبتوں آلام کے پہاڑ دھوڑ دیئے گئے اور اتنی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی گئیں کہ تاریخ نے اس حوالے سے گواہی دی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی نبی کی آل کے اوپر وہ مصیبت نہیں پڑی ہے کہ جو مصیبت اس آخری نبی کی آل کے اوپر ڈالی گئی ہے اور دوسرا فرق بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ گزشتہ انبیاء کی آل کے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں ہیں وہ غیروں کی طرف سے آئیں ہیں لیکن نبی کی آل کے اوپر جتنی مصیبتیں ڈالی گئیں ہیں وہ غیروں نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے ڈالی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے اب اس سے بڑا اور علمیاں کیا ہو سکتا ہے تو ایک بنیادی سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ لوگ کے جو نبی کے ماننے والے تھے آخر ان کی آل کے دشمن کیسے ہو گئے کیا سبب تھا کہ وہ اس قدر دشمنی پہ آمادہ ہو گئے کہ نبی کی آگ کے بند ہونے کے بعد آگ اور لکڑی لے کر کہ نبی کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کے دروازے پہ پہنچ گئے اور کہا جانے لگا کہ ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے اور دروازے میں آگ لگا دی گئی اٹھارہ سال این جوانی کا عالم نبی کی ایسی بیٹی کے جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں نبی کا ارشاد موجود تھا لوگوں کے ذہنوں میں وہ نبی کا قول پایا جاتا تھا کہ فاطمہ تو بزعت و منی کہ فاطمہ میرا جز ہے کہ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا تو آخر کیا سبب تھا کہ اس کے گھر کو جلایا جا رہا ہے شکم نے اس کے بچے کی شہادت ہو رہی ہے اس کے شوہر کے گلے میں ریسوان ظلم کا پھندہ ڈال کے مدینے کی گئیوں میں کھینچا جا رہا ہے اور ان کے پورے گھر کو گوشہ نشین اور خانہ نشین کر دیا جا رہا ہے کیا سبب تھا تو اگر اس سبب کو تلاش کریں گے تو قرآن کی یہی آیت ہے جو جواب بن کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کے زمانے سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں اہلِ بیعت کے حوالے سے وہ بغض و حسد تھا کہ جو بنا پرہا تھا ایک ایسا بغض و حسد کہ نبی کی حیات میں ان کو اس کے اظہار کا موقع نہیں ملا اور ادھر نبی کی آگ بند ہوئی اور ادھر وہ بغض و حسد سامنے آیا اور اتنے مسائب ڈالے گئے کہ نبی کی بیٹی کو یہ مرسیہ پڑھنا پڑا سببت علیہ مسائب اللہ و انہا سببت علیہ ایہ میں سر نہ لیا لیا اتنی مسئبتیں مجھ پہ ڈالی گئیں کہ اگر دن کی روشنائی پہ ڈالی جاتی تو وہ شب کی دھاریکی میں بدل جاتے وہ بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے رونا چاہتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یا علی فاطمہ سے کہہ دو کہ اگر دن میں روتی ہیں تو رات میں نہ رویا کریں رات میں روتی ہیں تو دن میں نہ رویا کریں کیونکہ ہمیں ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے اور علی نبی کی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بی بی جب آپ کو آپ کے بابا کی یاد ستائے تو مدینے سے باہر چلی جایا کیجئے سہرہ میں بیٹھ کے اپنے بابا کو جی بھر کے یاد کر کے رو لیا کیجئے اور یہی دستور تھا فاطمہ دہرہ کا کہ گھر کے تمام کامکاش سے پراغت حاصل کرنے کے بعد حسن حسین کا ہاتھ پکڑتی تھی اور چلی جاتی تھی اور سہرہ میں بیٹھ کے اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد علی نے محسوس کیا کہ بی بی کے چہرے کے رنگت بدل رہی ہے سوال کیا بی بی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھ کر کے اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں اور آسو بہاتی ہیں فاطمہ دہرہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بی بی نے جواب دیا اے حب الحسن کیا پوچھتے ہو میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے اپنے بابا کو یاد کرتی تھی لوگوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا آپ تصور کیجئے کہ یہ کونسی عداوت ہے یہ کونسی دشمنی ہے یہ کونسا سبب ہے کہ جس کی منیاد کے اوپر ان لوگوں کے دل میں وہ بغض حسد اور وہ عداوت پائی جاتی ہے اور یہی مسائب نہیں رکھتا بلکہ تاریخ نے لکھا کہ وہ بی بی کے جسے زندگی میں سائے میں بیٹھ کر کے اپنے بابا کو ہونے نہیں دیا گیا تاریخ نے دہرہ آیا اور تیرہ سو چوالیس ہجری میں وہ گمبت اور وہ روزہ کہ جو بی بی کی قبر کے اوپر تعمیر تھا اسے منحدن کر دیا گیا وہ ناسبیت وہ بغض حسد وہ زمانے کے ساتھ بڑے سے بڑے خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے اختلافات موجود ہیں لیکن جیسے جیسے وقت بیٹھتا ہے وہ اختلاف ختم ہو جایا کرتا ہے نہ جانے وہ کون سی عداوت تھی وہ کون سا کی دشمنی تھی کہ چودہ سو سال تک بیٹھ جانے چودہ سو سال بیٹھ جانے کے باوجود بھی وہ دشمنی اور عداوت کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی اور تاریخ میں ملتا ہے کہ آج سے تقریباً سو ورس پہلے جب وہابیت اقتدار میں آئی اور آل سعود کے ساتھ مل کر کے جو فتوہ سادر کیا گیا وہ ان مدارات کے ڈھانے کا فتوہ تھا ارادہ تو یہ بھی تھا کہ اس گمبت خزرہ کو اس ہرے گمبت کو کہ جو نبی کے قبر کے اوپر واقع ہے اور وہ روزہ اسے بٹھا دیا جائے لیکن مسلمانوں کی ایک شدید مخالفت کی بنیاد کے بنا پہ وہ اس عمل کو اس چیز کو عملی جامعہ نہ پہنا سکے لیکن جہاں تک ان کی رسائیت تھی تو جو سب سے پہلے روزہ منہدن کیا گیا وہ فاطمہ زہرہ کا روزہ تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس قبعے کو گرا دیا گیا بلکہ کسی کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ بی بی کی قبر کے قریب ہو کر کہ بی بی کو سلام کر سکے اور ان کی زیارت کر سکے اور ان کی زیارت پڑ سکے یہ عداوت یہ گوغس یہ دشمنی یہ اس خانوادے سے اس قدر تھی کہ بد نے فاطمہ سے پیدا ہونے والی کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جسے قتل نہ کیا گیا ہو جسے زہر نہ دیا گیا ہو جسے شہین نہ کیا گیا ہو اور یہ حقیقتا یہ عداوت فاطمہ سے نہیں بلکہ رسول سے ہے اور اگر بات رسول تک پہنچ جائے تو نبی کا ارشاد کہ جو خود ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی درج کر رکھا ہے کہ من اب غزہا اب غزنی کہ فاطمہ خود شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس کے دل میں میرا بغض پایا جائے حقیقتاً وہ خدا کا دشمن ہے اور خدا کے دشمن کے لیے جہنمی ہونے کے حوالے سے کوئی شک و جمعہ نہیں پایا جاتا ایک عرصہ کہ جب سے جنت البقی کو منہدن کیا گیا ہے ادھر خبر ملی حوضہ نجف میں سوک کا دن مقرر کیا اور جہاں جہاں خبر پہنچی تمام عالم اسلام نے اس کی مخالفت کی اور ایک غم کی لہر تھی کہ جو پورے وجود عالم اسلام میں پھیل گئی اور ہر طرف سے چاہے وہ مصر ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ حراق ہو یا پھر وہ شبقارہ ہند ہو ہر جگہ سے مخالفت کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ہندوستان میں ایران میں اور دوسری جگہ کے اوپر کہ جہاں شیعان اہل بیت کسی بھی تعداد میں موجود تھے ایک احتجاجی جلوز نکالا جانے لگا اور وہ احتجاجی جلوز جو اس وقت سے نکل رہا ہے وہ آج تک قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ یہ احتجاج اس وقت تک ہوتا رہے گا کہ جب تک کہ بیوی کے مزار کے اوپر دوبارہ تعمیر نہیں کر دیا جاتا اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جہاں ظلم کرنا ایک گناہ عظیم ہے وہیں ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے خاموش رہنا اور آواز احتجاج نہ بلند کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے اور اسی لیے اگر ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ فقرہ ہمیں پایا جاتا ہے اللہم لان امتاں قدلت کا میرے معبود ان پہ لانت ہو کہ جس امت نے انہیں قدل کیا ہے اللہم لان امتاں دلمت کا ان پہ لانت ہو کہ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے اور ان کے اوپر بھی لانت ہو جنہوں نے سنا اور اس عمل سے اس ظلم سے وہ راضی رہے اب خاموش رہنا خبر پہنچنے کے بعد ظلم کی خاموش رہنا یہ دیدائیت کی دلیل ہے لہذا انسان کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے کہ اگر اس کے دل میں انسانیت انس کے سینے میں انسانیت کے دل دھڑک رہا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرے اور اس کا احتجاج کرے اور جہاں مظلوم کے چہرے کو پہچن ظالم کے چہرے کو پہچن وائے وہیں مظلوم کا بھی تعاروک پیش کرے کہ ظلم کرنے والا کون تھا جس پہ ظلم ہو رہا تھا اس شخصیت کو کیا کہا جاتا ہے لہذا ہم یہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ احتجاج آگے بھی قائموں دائم رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بلد عالم اس دنیا میں جہاں جہاں ظالمین ہیں ان کو نیست و نامود کر اور تمام مومن و نومنات کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ اور جلد از جلد روزہ بی بی پاطمہ زہرہ تعمیر ہو اس کی سبیل پیدا کر اس کا راستہ ہموال کر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین اکرام آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے انہدام جنت البقی کی تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں آپ سب کی جانب سے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان مزارات مقدسہ کی توہین اور حتق حرمت کی تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں جنت البقی کوئی ایک ایسی جنگہ نہیں ہے جس کو لوگ پہچانتے نہ ہوں بلکہ عالم اسلام کا ایک فرد اس سے واقف ہے رسول اکرم نے اپنے اصحاب میں بہت سے ایسے افراد تھے جن کو یہاں دفن کر آیا آپ کی ازواج یہاں دفن ہوئی حتی آپ کے فرزند جناب ابراہیم اسی جنت البقی میں دفن ہوئے عائمہ علیہ السلام میں امام حسن مشتبہ امام زیر العابدین امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ و سلام اسی جنت البقی میں دفن ہوئے جناب فاطمہ بنت عسد جنت البقی میں دفن ہوئی جناب فاطمہ کلابیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ اور دیگر اسلام کی عظیم ہستیاں جنت البقی میں دفن ہوئی اور تاریخ گواہ ہے کہ سن تیرہ سو چوالس سے پہلے یہاں مزارات تھے یہاں زری تھی یہاں قبا تھا یہاں بارگاہ تھی اور لوگ آتے تھے اور وہ لوگ جو حج کے لیے یا زیارتوں کے لیے عمرے کے لیے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر شرفیاب ہوتے تھے وہ سب ان زیارتگاہوں پہ آتے تھے ایک استعماری سادش کے نتیجے میں ایک نیا دین گڑھا گیا ایک نیا مذہب بنایا گیا اور جس نے اپنی شدد کو دکھانے کے لیے آٹھ شوال سن تیرہ سو چوالس کو مدینہ میں تعمیر شدہ جنت البقی میں مزارات پر حملہ کیا اور ان کو اٹھا دیا اور بعد میں اپنی توجیح کے لیے اور اپنے وسائل کو صحیح کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے فتاوے لیے اور علماء کو ڈرا کر دھمکا کر تحریح لیے اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے سوال یہ ہے کہ آخر یہ مزارات کیوں اٹھائے گئے اور آخر ان مزارات کو اٹھا دینے سے ان کا کون سا حدف تھا جو پورا ہونا تھا بہت وسیع موضوع ہے اور اس پہ ہمارے لیے ایک اور مسئلہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے آج ستانوے سال گزرنے کے بعد بھی یہ مزارات اسی طرح ہیں یعنی اٹھا دیئے گئے ہیں اولاد رسول کی قبروں کے اوپر کوئی سائبان تک نہیں ہیں ماں جانے تک پہ پابندی ہے آخر کیوں رسول خود جاتے تھے سلام کرتے تھے مدفون مدفون ارواح کو اور اس کے بعد دعا کرتے تھے ان کی مغفرت کے لیے اسی جنت البقیل کے لیے روایات میں ہے کہ ستر ہزار سالح افراد یہاں سے محشور ہوں گے روز قیامت اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے تو ایسے عظیم مقام کو کیوں گرائے جا رہا ہے وہ بھی مذہب کے نام پر وہ بھی توحید کے نام پر توحید کے نام پر توحید کی نشانیوں کو کیوں مٹایا جا رہا ہے دیکھیں دشمنی پرانی ہے اگر کوئی صاحب زوغ ہو اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے صاحب زوغ تاریخ کا متعلیہ کرے اور سمجھے کہ رسول اور آل رسول کے ساتھ ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد کس طرح کے ظلم کیے گئے کس طرح رسول کے زمانے میں سازشے کی گئیں کہ اسلام نہ پنپ سکے اور مجبور ہو کر جب دیکھا کہ اسلام ہر طرح سے پھیل گیا اور ہم اس حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اسلام میں اسلام کا چولہ پہن کر اسلام میں داخل ہونے والے افراد کس طرح سازشے کر رہے تھے تاکہ رسول کا مشن کامیاب نہ ہو سکے اور بعد وفات رسول و بعد شہدت رسول جو واقعات ہیں اگر انسان ان کو اینک اگر انسان ان کو غور سے دیکھے اور پڑھے اور مطالعہ کرے تو اس کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح باطل حق کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے کس طرح اپنے لیے توجیہ پیش کرتا ہے کس طرح آیات کی تفسیر کو اپنے حساب سے بدلتا ہے کس طرح حدیثوں کو گڑھتا ہے کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے پہلے منع حدیث کرتا ہے کہ حدیث نہ بیان کی جائے اور پھر بعد میں اپنے حدف کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کو گڑھ کر مسائل کو پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح حکومت مجھے مل جائے کسی طرح حکومت مستحقم ہو جائے اسی روش پر چلتے چلتے آئیمہ کی زندگی میں ان پر ظلم ہوا آئیمہ کے بعد ان پر ظلم ہوا یہاں تک کہ ایک عظیم سازش کے تحت فرقہ وحابیت کو وجود میں لائیا گیا اور آل سعود کی حمایت کے ساتھ حکومت ان کا وعدہ کیا گیا دین ان کا وعدہ کیا گیا اس مذہب کو ترویج کی گئی تاکہ جو بڑا حدف تھا استعمار کا اسلام کے چہرے کو دنیا میں مقدوش کیا جائے اسلام کے چہرے کو خراب کیا جائے وہ حاصل ہوا اور ہو رہا ہے کیوں رسول کی صیرت نہیں بیتان کی جاتی کیوں آل رسول کی صیرت نہیں بیان کی جاتی لیکن ان لوگوں کی صیرت بار بار بیان کی جاتی ہے مختلف میڈیا میں مختلف سائٹس کے اوپر جنہوں نے نام رسول پر خلاف عمل رسول امن جان دیا کیونکہ ان کا حدف یہ ہے کہ اسلام وہ ختم کیا جائے تو ہر وہ چیز جو اسلام کو دنیا میں ممتاز کر سکتی ہے اس کو ختم کرنا ہے چاہے وہ آئمہ ہوں چاہے آئمہ کا ڈام ہو چاہے آئمہ سے منصوب مزارات ہوں کیونکہ جب بھی کوئی انسان ان مزارات کو دیکھے گا ایک بار پوچھے گا کہ یہاں کون دفن ہے اور جب وہ پوچھ معلوم ہوگا کہ یہاں حسن بن علی دفن ہے یہاں زین العبدین دفن ہے یہاں امام محمد باخر دفن ہے یہاں امام جعفر صادق دفن ہے یہاں جناب فاطمہ کلابی ہے جناب ام البنین دفن ہے تو ایک بار ان کی شخصیت کے سلسلے میں انسان دستجو کرے گا نتیجے میں وہ اسلام اسے معلوم ہوگا جو واقعی اسلام ہے جو رسول کا دیا ہوا اسلام ہے جو رسول کا سکھایا ہوا اسلام ہے جو اسلام کا واقعی اور حقیقی اور خوبصورت چہرہ ہے تو پھر ان کا حدف خراب ہو جائے گا ان کا حدف رسول اور آل رسول پر تاکہ اسلام کو ایک ایسا مذہب دکھایا جائے جو ظلم کرتا ہے جو مزارات کو ڈھاتا ہے جو بچوں کو قتل کرتا ہے جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے جو بوڑھوں کو قتل کرتا ہے تو ہر وہ چیز جو ان کے مقصد میں کامیابی دے سکتی اسے یہ انجام دیتے ہیں تو اب ہمارا بھی احتجاج اس طرح ہونا چاہیے کہ جنت البقی بنایا جائے ساتھ ہی ساتھ ہم وہ تمام کام جو جنت البقی کے ذریعے سے ہو رہے تھے وہ ہم اپنے اپنے ذریعے سے کریں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں تو ہم ہر طریقے سے جس طرح سے بھی جس کے لئے ممکن ہے احتجاج بھی کریں اور احتجاج کے ساتھ ساتھ سیرت عائمہ علیہ السلام خصوصاً سیرت عائمہ بقی علیہ السلام کو ہم پیش کریں دنیا تک کہ یہ ایسے لوگ تھے جن کی نشانی مٹائی جا رہی ہے یہ واقعاً اسلام کے پیروکار تھے جن کی نشانییں مٹائی جا رہی ہیں اگر یہ واقعاً مسلمان ہیں تو یہ وہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا یہ اسلام نے منع کیا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ توحید کے نام پر مزارات ڈھائے جاتے ہیں لیکن شراب پی جاتی ہے کہ اتنی عجیب بات ہے کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر کعبے پہ تو پہرہ لگایا دیا جاتا ہے اور حاجیوں کی تفتیش تو کی جاتی ہے لیکن باہر سے آنے والی حرام اشیاء کے اوپر کوئی بابندی نہیں ہے اور یہی پر عالم انسانیت کا چہرہ بھی شرمسار ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں حقوق بشر کے لیے احتجاج کرنے والی تنظیمیں کبھی بقی کا نام نہیں لیتی کبھی جنت المعلہ کا نام نہیں لیتی کبھی عربستان میں ہونے والے مظالم کا نام نہیں لیتی دنیا میں ہر ملک کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ عربستان میں ہونے والے ہر ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں معلوم ہے کہ دونوں ہاتھ میں لائے ہوئے مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسہ بنا ہوا ہے اور جو مسلمان کے سب سے بڑے دشمن قرآن کی نظر میں یہود و نصارہ ہیں ان کو دوست دکھایا جا رہا ہے لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یوم بقی آٹھ شوال ان حقائق سے جو اسلام کی حقیقت ہے جو تاریخ کی حقیقت ہے بقی کو اٹھا دینے سے ان کا مقصد حاصل اس لیے نہیں ہو سکا کہ مسلمان متحد ہو کر اس کے خلاف اتحجاج کر رہے ہیں لیکن یہ مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ختم کر دیں کبھی انکار کرتے ہیں وہاں مزار ہونے سے کبھی انکار کرتے ہیں وہاں ہونے والے واقعات سے اور نادان افراد اس بات کو مان لیتے ہیں نہیں تاریخ کی شواہد موجود ہیں تصاویر موجود ہیں اسناد موجود ہیں جہاں تمام حقائق موجود ہیں کہ کس طرح سے مزارات کو ڈھایا گیا حتی ہندوستان میں خلافت مومنٹ کے تعلق رکھنا والے افراد نے باقاعدہ وفت بھیجا اور جنہوں نے جا کر مزارات کے سلسلے میں وہاں تفتیش کی اور ان کو حیرت زدہ تھے وہ لوگ کی ایسا کیا جا سکتا ہے تو احتجاج کریں اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کی سادش کو ناکامیاب کرنے کے لیے فرامین رسول کو فرامین عالی رسول کو سیرت رسول اور سیرت عالی رسول کو دنیا تک پہنچائیں تاکہ اسلام کا واقعی چہرہ دنیا کے سامنے آئے جو خوبصورت چہرہ ہے جو امن کا چہرہ ہے جو استقلال کا چہرہ ہے جو مظلوم کی حمایت کرنے والا چہرہ ہے تاکہ اور ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو ہی نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے رسول کا نام لیا ہے لیکن سیرت رسول کو کہیں سے بھی فالو نہیں کیا ہے جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتے تھے لیکن عمل میں کہیں بھی خلال رسول کی کوئی اکاسی نہیں ہو رہی تھی جو اصل رسول کے ورسہ ہیں ان کی سیرت بیان کی جائے جب لوگوں تک رسول اور آل رسول کی صحیح سیرت ہم پہنچا دیں گے اور برات کریں گے کہ ایسے لوگوں سے جو رسول کے نام پر غلط دین پیش رہے تھے رسول کے نام پر اپنی حکومت کو صحیح کر رہے تھے تو اسلام پر لگنے والے الزامات میں کمی آئے گی اور ایک دور وہ آئے گا کہ جب دنیا سمجھ جائے گی کہ اسلام واقعی کیا ہے اسلام رسول اللہ کا اور آل رسول کا اسلام کیا ہے اور جس دن لوگوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ معلوم ہو گیا یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ دین حق کی طرف بڑھنے لگیں گے لہٰذا آج آٹھ شہوال کو ہم احتجاج کریں بقی کے دوبارہ تعمیر کے لیے اور ساتھی ساتھ ہم یہ اہد کریں اپنے آپ سے کہ اسلام کا واقعی چہرہ دنیا تک پہنچائیں گے اور جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کیا ہے ان کے چہروں سے بھی نقاب کو نوچ لیں گے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہم لعن ظالمی کا یا ظہرہ اللہ ہم لعن قاتلی کا یا ظہرہ آج آٹھ شوال ہے آج یوم احتجاج ہے آج انسانیت کو ایک بار پھر ظالم حکومتوں کے آگے شرم سار کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کائنات یاد رکھے اگر وہ ظلم کا سلسلہ روکنے کو تیار نہیں ہے تو ہم اپنے احتجاج کی آواز بھی بند نہیں ہونے دیں گے ہم سے دنیا سوال کرتی ہے اپنے نافہم سوال کرنے لگتے ہیں کہ واقعہ سو برس کے قریب اور کب تک ہم پکارتے رہیں گے کب تک آواز احتجاج بلند کرتے رہیں گے کب تک دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ بقی کو تاراج کیا کب تک کائنات کو بتائیں گے کہ آل سعود نے رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی کے قبر کو توڑ دیا کب تک علم اسلام کو باخبر کریں گے کہ آل سعود نے چار اماموں کی شریعت ماننے والے افراد کو ہم کب تک یہ بتاتے رہیں گے کہ جو ان سب کے استاد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی مازار کو توڑ کے منہدم کر کے ان کی قبر کو اس وقت دھوپ میں چھوڑا ہوا ہے ہاں ہم سے کائنات پوچھتی ہے کہ ہم کب تک بتائیں گے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ پہ ظلم ہو آپ کی جہداد غصب کر لی جائے آپ کا مکان چھین لیا جائے آپ کی دولت آپ سے لے لی جائے تو آپ کب تک احتجاج کرتے ہیں آپ کسی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو کیا خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں نہیں بار بار آپ عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں کس لیے تاکہ آپ کو آپ کا حق ملے آپ اپنی آوازیں احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں محلے والوں کو بتائیں گے پڑوسیوں کو بتائیں گے جو ملتا ہے اس کو باخبر کرتے ہیں کہ ہمارا گھر چھینا گیا ہم پہ ظلم کیا گیا لہذا ہم سے نہ پوچھئے کہ کب تک ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں ملے گا جب تک آل محمد کے مزارات کی دوبارہ تعمیر نہیں کروائی جائے گی یہ احتجاج کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہ احتجاج کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے اور سوال ہم سے نہ کیجئے کہ سو برس کے قریب ہو رہا ہے کب تک سوال اگر غیرت ہے اگر واقعی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اگر واقعی دل میں ایمان کی رمق ہے تو آل سعود سے پوچھئے کہ خاموشی کب تک اگر واقعی آپ کے اندر جرت ہے غیرت ہے ہمیت ہے تو اسلامی مملکتوں سے پوچھئے کہ غفلت کب تک اگر آپ کے پاس واقعی جرت پائی جاتی ہے تو بے غیرت مسلمانوں سے پوچھئے کہ خاموشی کب تک سوال ہم سے نہیں ہوگا اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ جہاں اب ہم سوال خود کریں گے ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کب تک سو برس ہونے کو جا رہے ہیں ہم ہر سال آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس لیے کہ آواز احتجاج بلند کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے مگر ایک تلخ سوال میں کروں جب تک زہرہ وجود میں رہی ظاہری طور پہ اس وقت تک زہرہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بنی رہی کس نے بنایا تاریخ سے پوچھئے گا لیکن جناب زہرہ پہ ظلم ہوتا رہا آج تو فاطمہ نہیں ہے آج تو زہرہ کسی دربار میں نہیں جا رہی ہے آج تو زہرہ علی کی ولایت کی آواز ظاہرا بلند نہیں کر رہی ہے آج تو زہرہ قبر کے گوشے میں ہے پھر سوال یہ ہے کہ یہ مزارات توڑنے کی کیا ضرورت تھی یہ مزارات منہدن کیوں کیے گئے جانتے ہیں کیوں وجہ صرف اتنی تھی کہ جسے کائنات خاموش قبریں سمجھ رہی تھی یہ خاموش قبر نہیں تھی بلکہ جانے والوں کا حجوم کائنات کو اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا اور پھر دنیا پوچھتی تھی یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو سب سلام کر رہے ہیں یہ کون سی شخصیتیں ہیں جن کے آگے سب سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو سب ماننے پر مجبور ہیں تو دنیا بتاتی تھی کہ یہ رسول کی اکلوتی پیٹی کا مزار ہے پھر سوال اڑتا تھا کہ یہ کیسے دنیا سے گئی دنیا جب تاریخ پڑتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ یہ خود اپنی تب ہی موت سے دنیا سے نہیں گئی ہے بلکہ اس کو کسی نے مارا ہے یہ کسی کے ظلم کا شکار ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ قبر بھی زہرہ کے قاتلوں کو بے نقاب کر رہی تھی لہٰذا دشمن نے یہ سمجھا کہ ہم اس قبر کو توڑ دیں گے ہم اس روزے کو تاراج کر دیں گے تو پھر گزشتہ تاریخ کے اوپر پردہ پڑ جائے گا لیکن ان نافہم افراد اور ان احمق لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ یہ قبر ٹوٹنے کے بعد اور زیادہ کائنات کے لیے ایک پیغام بن جائے گی اور مظلومیت زہرہ اور زیادہ کائنات کے سامنے اورونما ہوگی آپ ذرا سوچیں ایک بقی کے مزار کے مطالبے پہ سعودی حکومت نے آیت اللہ نمر کو شہید کیا کیوں فجہ صرف یہی تھی کہ شہید نمر نے جناب زہرہ کی قبر کی تعمیر کا مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تعمیر کا مطالبہ لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا کہ یہ کس کی قبر ہے جس کی تعمیر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پھر کائنات کے سامنے کھل کے جناب زہرہ کی مظلومیت کی داستان آ رہی تھی جناب زہرہ کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب پلٹ رہی تھی جس کو کائنات برداشت نہیں کر رہی ہے لیکن یاد رکھے دنیا تم قبروں کو مٹا سکتے ہو زہرہ کی فضیلتوں کو نہیں مٹا سکتے قرآن جب تک رہے گا فضیلت زہرہ پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا تم نہ چاہو فضیلت زہرہ کو پڑھنا مگر پیغمبر اسلام کی حدیثیں بڑھ کے آواز دیں گی کہ زہرہ کس عظیم ذات کا نام ہے میں اپنے احتجاج کو اپنی اس آواز کو ہر دور میں لازم ہے کہ شعرہ اپنے اعتبار سے قلمکار اپنے اعتبار سے خطبہ و ذاکرین اپنے اعتبار سے عام انسان اپنے اعتبار سے اس آواز کو بلند کرتا رہے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج بنارس کے ازادار کی اس چائنل اور اس ٹیم کے ذریعے سے کہ جب آٹھ شوال کو جب تک روزے کی تعمیر نہ ہو جائے پوری کائنات میں کوئی منصف مزاج مسلمان ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اس دن اپنے آفس میں جا رہا ہے تو پھر یا کالی پٹی باندھ کے جائے یا اس طریقے کی سوک کی علامت کو لے کے جائے تاکہ آفس میں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کالی پٹی کس لیے باندھے ہوئے ہو تو آپ بتائیں کہ ہم زہرہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے لئے آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں دشمن کو ہمیں رسوہ کرنا ہے ہمیں اس سے اظہار برات کرنا ہے ہمیں اس سے اظہار بیزاری کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ حکومتیں کب تک رہیں گی جب بنی امیہ اور بنی اباس کی حکومتیں ختم ہو گئیں تو یہ آل سعود اور آل یہود کی حکومتیں کیا ہیں یہ بھی انقریب ختم ہو جائیں گی اور وارث زہرہ کائنات میں جس وقت ظہور کرے گا اس وقت اپنی جدہ اور اپنے اجداد کی قبروں کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے گا اس لیے کہ اگر کوئی ذمہ دار بیٹا ہو اگر کوئی اس کی ماں یا اس کے بزرگوں کی قبر پہ بے حرمتی کرے تو اولاد بدلا لیتی ہے یاد رکھے کائنات کہ زہرہ کسی لاوارس کا نام نہیں ہے زہرہ اس ذات کا نام ہے کہ جو مصداق کوثر ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ کوثر اے میرے پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں زہرہ وراست رکھتی ہے زہرہ وارس رکھتی ہے زہرہ محب رکھتی ہے زہرہ چاہنے والے رکھتی ہے لہٰذا یاد رکھے دنیا ظلم کرنے والوں کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر ان کے ظلم کی داستان ہے تو پھر ہماری آواز احتجاد کبھی بند نہیں ہونے والی ہے اور وہ دن انقریب ہوگا انقریب آئے گا کہ جب وارس زہرہ آئے گا اور مدینے میں ہم پھر بی بی زہرہ کی قبر کو اسی طریقے سے بارونق مزار کی شکل میں دیکھیں گے میں اپنے ان چار مصروں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ غیب سے آئے گا جب فاطمہ کا نور آئین دل پیغمبر اسلام کو تب آئے گا چین ایک طرف زہرہ کا ایک سمت پیمبر کا حرم ایک طرف زہرہ کا ایک سمت پیمبر کا حرم ہوگا ایک روز مدینے میں بھی بین الحرم ہوگا ایک روز مدینے میں بھی بین الحرم اللہ ہم العن قاتل فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ ناظرین اکرام سلام علیکم اعوذ باللہ السم العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اصلا علیہ عجرا اللہ المودت فی القرب عزیزان اگرامی حکم پروردگار ہے اپنے نبی سے کہ نبی اپنی لوگوں سے عجرت کا کوئی مطالبہ نہ کرو سوائے یہ کہ قربہ سے معدد کرنے آج عالم اسلام کے لیے آٹھ شوال کا دن بہت ہی سیاہ دن ہے اور یہ اس لیے سیاہ دن ہے کہ تمام ملت اسلامی جانتی ہے اور تمام مقاتب فکر کے ہاں یہ قانون ہے کہ اولاد رسول سادات کرام کا احترام لازم و ملزوم ہے اگر کوئی سادات پر ظلم کرتا ہے سادات پر تنز کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے اور چہ جائے کہ اولاد رسول کی بات صرف نہیں ہے خاندان رسول کی بات ہے اور وہ بھی رسالت معاب کی وہ بیٹی جسے فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کہا جاتا ہے اور ان کا مزار مقدس ایک روایت کے مطابق جنت البقی میں اور اسی جنت البقی میں فرزند زہرہ امام حسن کا بھی مزار مقدس اسی جنت البقی میں حضرت امام محمد باقیر کا مزار مقدس اسی بقی میں فرزند امام حسین امام زنا عبدین علیہ السلام کا مزار مقدس اسی میں امی رسول جناب ابن عباس کا مزار مقدس اسی جنت البقی میں رسول اسلام کی دو فپیاں جناب صفیہ جناب آتقہ کی مزار مقدس اور اسی جنت البقی میں جناب قاسم جو رسول اسلام کا لقب ہے ابو القاسم تو اس فرزند کی بھی قبر رسی میں جناب ام البنین کے قبر جناب فاطمہ بنت صد کے قبر دگار صحاب رسول اور شہدہ احد کے قبر دائی حلیمہ کے قبر اسی میں موجود ہے مگر تیرہ سو چوالیس ہجری سے پہلے ان مزارات پر قبے تھے روزے تھے ظاہرین خجاج جاتے تھے باقاعدہ جا کے زیارت کرتے تھے مگر آل سعود نے تیرہ سو چوالیس ہجری میں اس بقی پر بہت بڑا ظلم کیا اور تمام مزارات مقدسہ کو منحدیم کر دیا لہذا آج پورے عالم اسلام میں جو مودت کرنے والے ہیں صرف محبت کرنے والے نہیں محبت کرنا اور ہوتا ہے مودت کرنا اور نہیں ہمیشہ اور ہمیشہ کرنی چاہ کیے لہذا کچھ مسلمان وہ ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے آل رسول کو پہچانا نہیں آج پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے کہ آج شوال المقرم کی تاریخ سے پورے عالم اسلام کو بتایا جائے تا کہ ان کے اوپر جو نقاب پڑی ہے سعودی پر اس نقاب کو اتار کر کے سامنے چہرہ لائے جائے تاکہ معلوم ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں بھی آل رسول پر ظلم کیا ہے بعد وفات بعد شہادت بھی وہ ظلم کر رہے ہیں ان کے قبروں کو منہدیم کر دیا ہم آج احتجاج اس لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ہم شوشل میڈیا کے ذریعے سے حکومتی حکام کے ذریعے سے ہم انہیں میمورنڈم پیش کر کے آج ہندوستان میں احتجاج بنا رہے ہیں چونکہ لوگ ڈاؤن میں ہم روٹ پہ نہیں جا سکتے ہم دھرنا نہیں دے سکتے مگر ہم اپنی بھارت سرکار سے ہم نے یہ آگرہ کیا ہے ہم نے اپنے اسٹیٹ کے سیم سے آگرہ کیا ہے کہ آپ اور ہم گریہ منطری سے ہم نے یہ آگرہ کیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی ہمارے ہندوستان کے ان شیعوں کی آواز کو کم سے کم آپ وزارت داخلہ تک پہنچائیں تاکہ وزارت داخلہ سعودی حکومت سے ہم سب کی آواز کو مطالعہ کرے کہ جل اجل بقی کی تعمیر کے راستے فراہم ہونے چاہیے اگر بقی کی تعمیر نہیں ہوتی ہے تو ہم ایک دن وہ آئے گا کہ پورے عالم اسلام کا شیعہ روٹ پر اتر کر احتجاج کرتا نظر آئے گا اور سعودی حکومت کا جینا دوبھر کر دے گا اور آج جو حجاج جو ظاہرین جنت البقی جاتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گمبد رسول کے بعد جو ہے اس بقی کی زیارت ضرور کی جائے جہاں پہ اولاد رسول اصحاب رسول خاندان رسول کے افراد دفن ہیں لہٰذا ہم آج آٹھ شوال 1440 سجری کو اور اس ہندوستان میں بہرحال پورے عالم اسلام میں لوگ ڈاؤن چل لہا ہے لہٰذا آج کا احتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں اور احتجاج پورے مسلمانوں کو کرنا چاہیے اگر واقعی آپ رسول اور آل رسول سے محبت رکھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آج احتجاج صرف شیعہ کریں اگر آپ پنجتن کو مانتے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ احتجاج کریں ورنہ زبانی دعوے اور ہوتے ہیں قلبی اور عملی دعوے اور ہوا کرتے ہیں لہٰذا میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے اس ناظرین سے اور اپنے ہندوستان کی حکومت سے اپنے ہندوستان کے وزیر آزم سے کہ آپ سعودی حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہاں کے مسلمانوں کی ایک آواز ہے کہ جنت البقی تعمیر ہونا چاہیے جنت البقی پر گمبت تعمیر ہونا چاہیے اگر سعودی حکومت اس کے لئے کوئی بھی فنڈ نہیں دینا چاہیتی تو وہ صرف ہم لوگوں کو اجازت دے ہم انشاءاللہ پوری ہندوستان اور دگر ممالک کے جتنے محبان اہل ابیت ہیں وہ انشاءاللہ اس روزہ مقدسہ کی تعمیر کر کے پورے عالم اسلام کے لئے ایک نمونہ پیش کر دیں گے لہٰذا میں آرشوال کو اس سانہے پر اس یوم انہدام جنت البقی پر ہم مضمت کرتے ہیں سعودی حکام کے عمل کی اور بالخصوص آل سعود کی ہم آل سعود پر اس لیے لانت بھیجتے ہیں کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کا دل نہیں دکھایا ہے آل محمد کا دل دکھایا ہے جو آل محمد کا دل دکھاتا ہے وہ کل بھی لانتی تھا آج بھی لانتی ہے قیامت تک لانتی رہے گا اب ہم سے یہ نہ کہیے کہ آل سعود پر آپ لانت کیوں کرتے ہیں ہم اس لیے لانت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے باپ کی قبر کے ساتھ کوئی توہین کرے گا یا منہدیم کرے گا تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے تو چھے جائے کہ آل محمد کی قبروں کو آل سعود نے منہدیم کیا ہے ہم اس لیے اس پر لانت بھیجتے ہیں آل سعود مرداباد سعودی حکومت مرداباد اسلام زنداباد کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا انشاءاللہ کی یاد منانے کا روز ہم سے قریب تر ہو گیا آٹھ شوال المعظم انہدا میں بقی کا دن ہے ظاہرے کی یہ دن ہم سب کے لیے نہایتی تعصف نہایتی غم علم نہایتی رنج غزن ملال کا دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آل سعود کی بربریت نے تقریبا آج سے قریب قریب سو ورس قبل یعنی بارہ سو چوالیس میں بقی کو سیرے سے منازم کیا گیا ہے اور چودہ سو اکتالیس چل رہا ہے تیرہ سو اکتالیس سے لے کر یہ منزل اگر دیکھا جائے تو تقریبا سو ورس یہ قریب ہو رہے ہیں کہ انہدا میں جنت الواقی کا قصہ واقعہ ساری دنیا میں لوگوں کے لئے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے لئے دل سوزی کا اور درد کا علم کا رنج کا مہور بنا ہوا ہے ساری دنیا میں مسلسل احتجاجات بھی ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس لئے کہ دنیا اسلام کا یہ وہ قبرستان ہے جس میں سب سے پہلے سپرد اللہید ہونے والے صحابی عظیم صحابی عثمان ابن مزعون ہے جو جلیل قدر صحابی ہیں پھر اس کے بعد خانوضہ رسالت مہاب کی فردیں مسلسل وہاں پر مطفون ہوئیں جناب ابن اباس ہوئے جناب ام البنین ہوئیں ازواج ختمی مرتبت ہیں خود جناب سرکار ختمی مرتبت کے بیٹے جناب ابراہیم ان کا مزار ہے اسی طریقے سے دیگر مزارات لیکن ان سارے مزارات میں ہمارے چار معصومین کے مزار یعنی ہمارے مولا و آقا امام حسن مجتبع کا مزار امام محمد باقی علیہ السلام کا مزار امام جعفر صادق علیہ السلام کا مزار یہ مزارات جن کے اوپر باقاعدہ گمبت بھی تھے ان مزارات میں اس قبرستان میں ان کا روزہ تھا اور لوگ جاتے تھے جا کر زیارت کرتے تھے بوسہ دیتے تھے فریاد کرتے تھے گلگراتے تھے اپنی جس وقت سامرازیت نے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانب سے کچھ تیار کیے ہوئے افراد کو کائنات کے سامنے رکھا جن میں سے ایک نجدی خاندان جس کو وہابیت کا پرچار کرنے کے لیے وہابیت کی شورت اور تربیت کرنے کے لیے اس نے تیار کیا تھا عبدالوحاب ابن تیمیہ ابن تیمیہ نے آنے کے بعد جو آفتیں ڈھائیں سعودیہ جہاں پر باقیدہ ترکی حکومت تھی اور ترکی حکومت کو بدلا گیا تو ترکی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ آل سعود جو آل یہود ہیں جنہوں نے مشن یہ بنایا کہ دو فرقوں کے اعتبار سے اس کام کو کیا جائے ایک فرقہ سیاسی ہو ایک فرقہ دینی ہو یعنی دین اور سیاست کو جدہ جدہ کیا جائے یہیں سے اسلام کی کمر پہ بہت سنگین ذرب پڑی ہے کیونکہ اسلام کا مہور کہیں سے یہ نہیں ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے آج کی دنیا میں سیاست مکاری اور فریبکاری کا نام ہے بے شک اس بنیاد کے اوپر آپ کہہ لیں لیکن سیاست جو اسلام کی نظر میں حسن تدبر ہے اور حسن تدبر یہ سرکار ختمی مرتبت کے پاس بھی تھا ہمارے جتنے انبیاء ہیں ان سب کا سیاسی تدبر مذہب کے ساتھ ساتھ رہا قدرت نے ہمارے سامنے انبیاء میں ایسے بادشاہ کے درجے کے اوپر فائز انبیاء بھی رکھے جناب سلیمان پیغمبر کی بات ہے جناب لقمان کی بات ہے اس طریقے کے اور بھی دیگر انبیاء اکرام میں سے افراد ہیں جنہوں نے حکومت کی ہیں اور انہوں بتایا کہ دین اور انسان الگ ہو جائے تو پھر اور یہی نابودی کے لیے دنیا نے چاہتا کہ اسلام کو کمزور کیا جائے اس لئے یہ کان کیا گیا بہرحال ہمیں افسوس ہے کہ یہ دن ہمارے لئے نہایت حسنو ملال کا دن ہے اور ہم جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم سوق بناتے ہیں ہمارے بنار شہر میں الحمدللہ ہر سال کہ آتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے اس کو ایک سوق کا عنوان دیئے ہوئے ہیں احتجاج کا بھی عنوان دیئے ہوئے ہیں روتے ہیں گراتے ہیں فریاد کرتے ہیں لیکن اس سال لاک ڈاؤن ہے شاید حکومت کی طرف سے اجازت نہ مل پائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس جن گھروں پہ اگر ممکن ہو سکے تو سیاہ پرچم لگا لیں اور نفرین اور لان ان دشمنان کے لیے اپنے اپنی جگہ پر کم سے کم کر سکیں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے پرینٹ میڈیا کے ذریعے یا اس طریقے کے چینل وغیرہ کے ذریعے سے اپنے غم غصے کا اظہار کیا جائے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ دن جلد لائے کہ جو ہمارا وارث دین کا اسلام کا ہم سب کا پردہ غیب میں ہے اس کے ظہور میں تاجل ہو جائے تاکہ اس کی جدہ ماجدہ کا مزار باقول جناب ابن شاہر آسوب باقول جناب شیخ صدوق علیہ الرامہ کہ بی بی کا مزار جنت البقی بے ہے حالانکہ روایتیں اس کے سسرے میں مختلف ملتی ہیں مابعنا محرابی وممبری ایک روایت یہ ہے محراب وممبر کے درمیان ایک روایت یہ ہے کہ حجوہ سرکار ختمی مرتبت میں اور ایک روایت جو آپ نے ذکر کی کہ جنت البقی میں بارالہ ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم اپنے افراد کے لیے اپنے ولیوں کے لیے ان کی درگاہ کو جب پررونق دیکھتے ہیں ان کی درگاہ پر سایہ دیکھتے ہیں چاہے اس دنیا میں دیکھ لیے جتنے بھی دردمند دل رکھنے والے آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے ان کو کتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کسی ولی خدا کے مزار پر جاتے ہیں اور اس پر سایہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھیر دیکھتے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو آتے وے فاتحہ خانی کرتے وے دیکھتے ہیں اور ان کی نظر میں ان کے ذہن میں جب یہ بات جاتی ہے آئے جن کی بدولت یہ ولایت ملی ہو جن کی بدولت یہ قوت ہمیں ان لوگوں کو ملی ہے ان کے مزار تو اتنا آباد ہیں لیکن وہ افراد خود جو ولی تھے اللہ کے ولی تھے ان کے مزار چاہے امام سادق علیہ السلام ہو چاہے امام باقر علیہ السلام ہو چاہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہو چاہے امام سجاد کہ جو کربلا کے پورے منصور کا ایک بانی اور ایک محافظ تھا کہ جس نے ظلم و بربریت سے باقاعدہ مقابلہ کیا تھا سبر کے ساتھ سکون کے ساتھ اور جس نے تعلیٰ کائنات کو اپنے پیغامات سے اور عبرت آموز دعاؤں سے کائنات کو بتایا تھا کہ ہم واقعاً منصور حسینی کو مٹنے دینے والے نہیں ہیں ان کے مزارات آج ویران ہیں ان کے مزارات پر کوئی سائبان نہیں ہے ان کے مزارات اجڑے پڑے ہوئے ہیں بالخصوص اس پہلو شکستہ بیبی کا مزار کہ جو آج واقعاً ویران پڑا ہوا ہے ہم خون کے آنسو رولاتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے شہزادی آپ کا مزار اس طریقے سے ویران ہے اور ہمارا کوئی بس نہیں ہے پروردگار اس ولی کو جس کو تُو نے پردہ غیب میں رکھا ہے جل سے جل بھیج تاکہ اس کے سروری میں اور اس کے فرمان کے مطابق ان کے مدد کرتے ہوئے اور نصرت کرتے ہوئے ہم لوگ پھر سے ان مدارات کو تعمیر کر سکیں اور اگر کیا اچھا ہوتا کہ امام کی آمد سے پہلے ان کے عاشقوں کو یہ مجدہ مل جاتا اور یہ کام وہ کر سکتے کہ ان مدارات کی تعمیر کر سکیں خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ تو ان آل سعود جو آل یہود ہیں ان کو نشت و نابود فرما اور جو افراد کو کہ جو ملوکیت کا تاج پہن کر کے بڑا اتراتے ہیں اور ناز کرتے ہیں جو قرآن کے احکام کے بلکل سریحی خلاف کام کرتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے اہل ایمان یہود و نصارہ کو ہرگز اپنا ولی و سرپرس نہ بھلاو اور ان امام کعبہ امام الحرم ہیں جنہوں نے اپنے اللہ قبلیا ہوا ہے ان لوگوں نے انہیں یہود و نصارہ سے پورا ربط زبد رکھا ہوا ہے کس طریقے سے یہ افراد دین کو ختم کر رہے ہیں اے کاش عالم اسلام کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ یہ محسوس کریں کہ ان افراد کے خلاف نفرین کریں انظار نفرت کریں ان افراد کے خلاف اظہار برات کریں اور اسلام کا واقعی تحفظ اور بقار جو ہونا چاہیے وہ اسے دھلا دیں پروردگار تجھے وادسا محمد و علی محمد کا ہم سب کو اس غرب کے دن اتنی توفیق دے کہ ہم اپنی آنکھوں میں عشق لا کر یاد بھی کریں اور دعا کریں کہ تعمیر بقی جز از جز انجام پائے وآخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الی صباح یوم الدین اما بعد مومنین اکرام آج شوال المکرم کی آٹھویں تاریخ ہے اور تمام دوزدار آنے اہل بیت اور موالیان خانوادہ رسالت اس تاریخ کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں آج کا دن ہر سال یوم جنت البقی کے عنوان سے منایا جاتا ہے یہ ہمارے لیے سوگ اور عذا کا دن بھی ہے اور احتجاج اور غم و غصے کے اظہار کا دن بھی ہے لوگ اس دن کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج ہی کی تاریخ میں یعنی آٹھ شوال المکرم سن چودہ سو چوالیس ہجری کو عالم اسلام اور تاریخ اسلام کا ایک عظیم ترین علمیہ اس سردنین پر نموہ تھا جہاں پیغمبر آرام فرما ہے جو سردنین اہل بیعت کی آماجگاہ تھی یعنی مدینہ منورہ میں آٹھ شوال المکرم سن تیرہ سو چوالیس ہجری مطابق اکیس اپریل انیس سو چھبیل ایس ایس سوی کو جنت البقی میں موجود حرم ایم اتھار کو میں گمبد اور روزوں کے مسمار کر دیا گیا یہ کام بظاہر آل سعود کے ہاتھوں انجام پایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں تمام دشمنان اسلام اور خاص طور پہ یہود و نصارہ کی سادشیں پوشیدہ تھی جو رفتہ رفتہ سامنے آتی گئیں سامنے سامنے یوم قصد منایا بیت المقدس کی آزادی کی سلسلے میں فلسطین کی بادیابی کی سلسلے میں دعائی کی گئی اور یہودیوں کے خلاف خاص طور پہ سیونزم کے خلاف آوازِ احتجاج بلند کی گئی اور اس سلسلے میں بھی مسلمانوں نے عالمی پیمانے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اس کے ٹھیک ایک عشرے کے بعد اس سال یوم جنہ دل بقی منایا جا رہا ہے دونوں کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے بیت المقدس کو براہ راست یہودیوں نے اپنے قبضے میں ریا اور مسلمانوں کی قبلے اول کی بے غرمتی کی لیکن جنت البقی کے سلسلے میں آل سعود کو ذریعہ بنایا گیا مگر حقیقتا دونوں ہی میں تمام دشمنان اسلام اور یہودیوں کی سادشیں کار فرما تھیں اور کار فرما ہیں میں سلسلے میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میرے اعز کر دوں کہ عصر میں دشمنان اسلام کو اور استقباری طاقتوں کو جنہیں آپ سامراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں انہیں ہمیشہ اور ہر دور میں اسلام سے خطرہ لائق رہا ہے اور اس دور میں انہوں نے تقریباً ایک صدی پہلے سے جب اسلام کی روز عفضوں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا تو پھر تیزی سے اسلام کے خلاف اپنے مشن کو عملی کرنے میں مشہور ہو گئے ان کی سب سے پڑی کوشش یہ تھی کہ عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام ایک عظیم طاقت کے عدوان سے اُبر رہا ہے بلکہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اور ان کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں دنیا کی آبادی کی سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں سے تشکیل پاتی مسلمان اس وقت میجورٹی میں چاہے اسے یہود و نصارہ تسلیم کریں یا نہ کریں یورپی میڈیا اسے تسلیم کریں یا نہ کریں اسرائیل اسے تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن حقیقت احار یہی ہے کہ مسلمان اس وقت دنیا بھر میں سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہ تعداد خود ایک بہت بڑا چیلنج اور دشمنان اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے ڈیوائٹ کر دیا جائے فرقوں میں اور اس کے لیے انہوں نے کچھ فرقیں ایجاد کیے میں ان کی طرف بس اشارہ کروں گا وہ تین فرقیں اہمیت رکھتے ہیں کہ جو باقاعدہ برطانوی سامراج کی ایجاد ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے جسے قادیانی فرقے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور دوسرا فرقہ ہے جسے بہائی فرقے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تیسرا فرقہ ہے جسے وہابی فرقے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تین فرقے ہر قیمت پر بلکل یہ بات تائے ہے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر لیں یہودیوں کی سادشوں کے سلسلے میں جو کتابیں موجود ہیں اردو میں موجود ہیں تاریخ ند و حجاز اور تاریخ وحابیت وغیرہ ان تمام چیزوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ خود یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ان کا جو گماشتہ ہمفرے کے نام سے معروف ہے اس نے جو اپنی ڈائری لکھی ہے اس میں یہ سا باتیں اس نے درج کی ہیں تو یہ تین فرقے برے صغیر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے برے صغیر کو فرقوں میں باتنے کے لیے قادیانی فرقہ وجود میں لائے گیا ایران کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہائی فرقے کو وجود عطا کیا گیا اور پورے عالم اسلام کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے اور فرقوں میں تقصیل کرنے کی وہابی فرقہ وجود میں لائے گیا اور وہابی فرقے کی نشر و اشاعت ممکن نہیں تھی اس وقت تک جب تک کہ اسے کسی حکومت کا سہارا نہ مل جائے یعنی اقتدار نہ ہو پاور ہاتھ میں نہ ہو اسی لیے حجاز میں جزیعت العرب میں جو علاقائی حکومتیں پائی جاتی تھیں ان کو ختم کر کے ایک بڑی حکومت تشکیل دی گئی اور اس حکومت کا سرغنہ اور سربراہ ڈاکووں کے اور لوٹیوروں کے ایک گروہ کو قرار دیا گیا یہی گروہ آل سعود کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اسی کو آل سعود کے نام سے تاریخ نے یاد کیا ہے اس لیے کہ یہ سب کے سب محمد ابن سعود کی نسل سے ہیں اور ان کا سب سے پہلا اور بڑا بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود تھا جس کے زمانے میں جنت البق ملدن کیا گیا تو تمام عالم اسلام کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے فرقوں میں ماتنے کے لیے وہابی فرقہ وجود میں لائے گیا یا قادیانی فرقہ وجود میں لائے گیا اور بہائی فرقہ وجود میں لائے گیا اور سب سے زیادہ اپنی توجہ اور اپنا اپنی طاقت صرف کی گئی وہابی فرقے وہابیت کی نشروع اشاعت پر وہابیت کو فروغ دینے میں اور اس سلسلے میں وہابیت کے سلسلے میں بنیاد ابن تیمیہ کے افکار و نظر یا نظرگیات کو قرار دیا گیا کہ جو یقیناً ناصبی تھا اور دشمن اہل بیت تھا اور عجب نہیں کہ اس کا تعلق یزیدی ناصل سے ہو اور حقیقتاً دیکھا جائے تو وہاں بھی فرقے میں شروع سے آخر تک اب تک آپ کو یزیدی ناصل کے لوگ دکھائی دیں گے جو اہل بیت کی دشمنی میں تاغ دکھائی دیتے ہیں تو ایک طرف ان کو وجود عطا کیا گیا تاکہ ہمیں اور تمام عالم اسلام اسلام کو ڈیوائٹ کر سکے اور دوسری طرف ان کی کوشش ہوئی کہ اسلامی آثار کو مٹایا جائے ختم کیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی آثار کسی بھی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے عظیم فرہنگی اور ثقافتی دولت کے عنوان سے اس قوم کو وہ پہچنواتے ہیں اس کی شناف کا ذریعہ ہوتے ہیں چنانچہ مدینہ میں سب سے اہم ترین اور سب سے عظیم جو ہمارے پاس سرمایہ تھا ثقافتی سرمایہ وہ آہذر سرکاری ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک حرم نبوی اور اسی صورت سے مکہ میں اللہ کا گھر جو ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف ہم نماز رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں چنانچہ انہوں نے پیغمبر کے حرم سے لے کر خانہ کعبہ تک کو مسمار کرنے کا اور اسے مٹا دینے کا منصوبہ بنایا لیکن پہلی ہی فرصت میں وہ خانہ کعبہ اور حرم نبوی کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے انہیں معلوم تھا کہ عالمی اسلام کی طرف سے اس کا سب رد عمل ظاہر ہوگا اور ہم اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں گے لہٰذا چھوٹے چھوٹے مدارہ سے اس کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے تقریباً تارے بتاتی ہے کہ پندرہ خود فروش مفتیوں کو کہ ایسے مفتی بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں وجود رہے ہیں ان سے فتوہ لیا گیا کہ قابر کے اوپر امارت کا بنانا روزوں کی تعمیر حرم کی تعمیر یہ سب حرام ہے اس کے پر ذریح نصف کرنا یہ حرام ہے قابر کی زیارت کرنا حرام ہے قبرستان جانا اور اس کو زیادہ اہامیت دینا یہ بدعت ہے شرک ہے ان تمام فتموں کو نشر کیا گیا اور انہی فتموں کی بنیاد پر آل سعود کے ہاتھوں جو اس وقت ولیہد بھی تھا عبدالعزید ابن سعود کے زمانے میں اور اسی کے سانسان وہ چیف جسٹس قاضل خوزاد بھی تھا اس کے حکم سے مزارات کو مسمار کیا گیا اور جنت البقی کو منحدم کیا گیا حرم اعیم اتھار کو منحدم کیا گیا کہ وہاں باقاعدہ گمبد بنا ہوا تھا حرم کی شکل تھی اور ذریع بھی موجود تھی لوگ زیارتوں کے لئے بھی آتے تھے اور اہل بیت قابو حرم مومنین کی اور دوستار اہل بیت کی آماج گا تھا اس سے پہلے وہ حملہ کر چکے تھے کربلا میں امام مظلوم کے حرم کو بھی ختم کرنے کے لئے سرکار شہدہ کے حرم کو بھی ختم کرنے لئے انہوں نے پھر انہوں نے اپنے مشن کو دوبارہ یہاں سے آگے بڑھانا شروع کیا چنانچہ وہ تاریخ 88 چوبال سنتیارہ سو چوبالی سجری اور اکیس اپریل انیس سو چھبیس اسوی کی تھی جب بقی کو جنت البقی کو منہدن کرنے کے بعد پیغمبر کے روزے کو جسے گمت خضرہ کے نام سے تعبیر کیا تھا اسے منہدن کرنا تھا اور اسے وہ سنم اکبر سے تعبیر کرتے تھے اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی باری تھی لیکن جیسے ہی جنت البقی کو انہوں نے مسمار کیا عالم تشیعوں میں ایک کھلچل برپا ہو گئی ایک کحرام برپا ہو گیا اور خاص طور پر ایران نے سخت رد عمل کا اظہار کیا سعودی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے جو سفارتی اور اس طرح کے تعلقات ہو سکتے تھے سیاسی ان تعلقات کو ختم کر لیا اور بڑے پیمانے پر وسی پیمانے پر احتجاج کیا اس سے وہ خوف زدہ ہوئے اور اسی صورت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ آباد تھے خاص طور پر ہندوستان کی سرزمین ہندوستان میں سرزمین بنارس میں ہر سال یہ دن یومی جنرل البقی کے ان مان سے بنائی جاتا ہے جنرل نکلتا ہے عالم نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد کالی محل اور چوہ بارہ سے ہوتا ہوا جامعہ مسجد پہ آکے ختم ہوتا ہے پھر وہاں مجیز وغیرہ ہوتی تو چونکہ عالمی سطحہ پر بڑے پیمان پرشیوں نے رد عمل کا اظہار کیا احتجاج کیا اور غصے کا اظہار کیا اس کی بنیاد پر وہ خوزدہ ہوئے اور ان کی ہمت نہ پڑی کہ وہ پیغمبر کے حرم کو ہاتھ لگاتے پیغمبر کے حرم کو نسمار کرنے کے سطحے میں کسی طرح کوئی ابدام کرتے ان کی جورت نہ ہو سکی لیکن آپ آج بھی جائیں تو پیغمبر کے سطحے میں ان کا انات ظاہر ہے پوری مسجد نبوی کو دیکھ لیں کتنی آلی شان بنی ہوئی ہے اور جگہ جگہ اس میں جہاں جہاں لائٹیں ہیں وہاں پہ سونے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن خود پیغمبر کی ذریعی مبارک جو ہے پیغمبر کی قبر متحر جہاں پہ ہے وہ معمولی سی لوہے کی جالی ہے جس کے چاروں طرف اندر کی حصے میں پردے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر گمبت پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچ سرنگ نے والا ہرہ رنگ استعمال کیا گیا ہے اس پہ گرد و غبار رہتی ہے تو ایک عجیب و غریب بے کسی کا عالم ہے اور کسی کو بھی قریب نہیں جانے دیا تھا تو چونکہ پیغمبر کے حرامی کو وہ ہاتھ نہ لگا سکتے لہذا خان کعبہ کی بھی نوبت نہیں آئی لیکن آثار اسلامی انہوں نے دیرے سب مٹائے ایم معصومین کے اہل بیت کے گھر مسجدیں جہاں 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 بھی اسلامی آثار تھے مکہ میں قبرستان جنت المعلہ اور اسی سورت سے تو میں آپ کی خدمت میں اعز کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا منصوبہ تھا اور منصوبہ ہے لیکن ہم مطمئن ہیں کہ جب تک ہمارا یہ احتجاد جاری رہے گا اور ہم متحد اور متفق ہو کر اس سلسلے میں آواز بلند کرتے رہیں گے یقینا ان کی حمد ان کا ساتھ نہیں دے گی اور ان میں جورت نہیں ہو سکے گی اور اسی سلسلے میں ہم یہ بھی دعا کریں گے اور تمام عالم اسلام کو اس بات کی دعوت دیں گے اور آل سعود کے شر سے آلم اسلام کو نجات دلائیں اور جل سے جل آل سعود کا خاتمہ ہو ہم ان کی مذہمت کیا کریں اس لیے کہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کی مذہمت کیجئے اس لیے کہ وہ شیعاتین ہیں وہ وقت کے یزید ہیں ان کو مذہمت سے اور ان سے مطالبہ کرنے سے کسی طرح کا کام نہیں چلنے ماز ہے بس حل اسی میں ہے کہ ان ملعین کا خاتمہ ہو اور جنت البقی کی دوبارہ تعمیر ہو اور عالم اسلام کو ان کے شرح سے نجات ملے ہم جنت البقی کے ان حضام کے سلسلے میں یہ یوم عذابی ہے اپنے زمانے کے ان کے فتنے سے عالم اسلام کو نجات نہیں سکے وآخر دعوان الحمد اللہ بلعارمین وصل اللہ على محمد وعالی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم انہا للہ وانہا الیہ راجعون انہدام جنت الوقی کے سلسلے میں تفصیل سے اور حضرات بیان کر رہے ہیں اور کریں گے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس آئے کریمہ کی روشنی میں کہ جب اہل ایمان پر مصیبت پاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وجود اللہ کے لئے ہے اور اسی کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے یہ صبر کی بھی تلقین ہے اور دشمن کے لئے ایک تحدید بھی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں سب کو حاضری دے لی ہے صدمہ اہل بیلہ کے لئے خصوصاً اور تمام عرباب اسلام کے لئے عموماً ہے کہ جہاں روضہ پیغمبر یہ ہمارے لئے بے انتہا قلق کی بات ہے رنج کی گفتگو ہے میں اس جنت الوقی کی اہمیت تذکرہ کہاں تک کر سکتا ہوں خانوادہ رسالت کی بڑی بڑی شخصیتیں یہاں دفن ہوں اس کی عظمت کا کیا کہنا البتہ سوز اس بات کا ہے کہ دوسروں کی قبروں کے نشانات موجود ہیں جہاں روزہ مکمل موجود تھا اور لوگ زیارتیں کیا کرتے تھے آل رسول کی دشمنی میں اس کو مٹا دیا گیا اور اس کا سلسلہ یہ ہے کہ تقریباً دو سو قبل یہودیوں کی سادش سے تین مذہب ایک صدی میں ایک ساتھ ایجاد کیے گئے تھے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لئے ہندوستان میں قادیانیت پیدا کی گئی کہ مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو ایران میں چونکہ شیعہ تھے لہذا وہاں بہائیت کو فرود دیا گیا تاکہ ان میں اختلاف پیدا ہو امام مہدی بنا کر پیش کیا گیا ہندوستان میں نبی بنا کے پیش کیا گیا ایران ایران اور اور ملکوں میں دوسرے مذہب کو حکومت نے نہیں سرا لیکن وہاویت کو شاہ سعود نے سرکاری مذہب بنا لیا اور اور اس کی بنا کے اوپر اب جو روزے کو بھی گرایا گیا اور روزے کے بعد اتنے احتجازات ہوئے ہیں مگر اس کا کوئی اثر اس وہاوی حکومت کے اوپر نہیں پا ہم رنجیدہ ہیں ایک کے بعد ایک ظلم ہوتا رہا معصوم ہے کہ انہین کے اوپر پہلا ظلم تو یہ ہوا کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا دروازہ گرایا گیا بچ شکم میں بچے کی شہادت ہوئی یہ زندگی میں یہ سارے ظلم سے معصوم ایک اونین نے اور آج چار امام معصوم ایک اونین کے چار فرزند جو اپنی جدہ کے پہلو میں تھے اور خود معصوم ایک اونین روزے کی نسبت سے اگرچہ اقوال مختلف ہیں لیکن شاید اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ ظالمانہ دور ایسا تھا کہ مولا کائنات نے مختلف قبریں بنائی تھی تاکہ قبر پہ ستم نہ ہو لیکن کیا دور آیا کہ آخرش جب معصوم ایک اونین کی طرف نسبت دیکھی اور سلچلا اس پہلو شکستہ اور قبر شکستہ بی بی کی ظلم کو پر جتنا بھی آنسو بہاؤں جتنا بھی گریہ کریں ہم موالیان اہل بیت کم ہے جس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں گلگلائیں التجا کریں کہ یا تو حکومت کو نیست و نابود کر دے پروردگار اور ایسے افراد کو بھیج دے کہ جو جنت الوقی کی تعمیر کر سکیں اور ہمارے غمگین دلوں کو شاعت کر سکیں اور اگر نہیں تو بارگاہ خداوندی میں پھر دوسری دعا یہ ہے کہ پالنے والے حجاب غیب سے وارث فاطمہ کو بھیج دے جو آ کر دشمنوں سے انتقام لے کر نیست و نابود کر دیں وحابیت کو اور ظلم کو اور عدل کی بنیاد پر پھر سے رون دوبارہ ہو جائے اور چانے والے اس زیارت سے محروم نہ رہیں معالیان اہل بیت کے دلوں کو سکون مل چکے پس اسی دعا کے اوپر میں اپنی اس مختصر سی بات کو تمام کرتا ہوں اور تمام غمگین افراد کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے احتجاج کو باقی رکھیں اس وقت تک جب تک کہ روزے کی نئی تعمیر نہ ہو جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ